مغل سامراج جے کا پتن اندو پر سے شغد کافل تھا اورنگ جیب کی مرتیوں کے بعد اس کے پتر آجم اور موجم کے مجد جچوڑا چھتر میں چار باتی کے جاجہ و ناماکستان بن نوجون سترہ سو ساتھ ایشوی کو اترہ دیکاری کا ید ہوا اترہ چاری اورنگ جیب کے پتروں نے سکتی سالی جاٹ ڈنگوں سے اپنے اپنے پکچ میں سائتہ کی یاجنا کی تھی جاٹوں نے پنچائت کر کے یہ یوجنا بنائی کی مغلو کی طاقت کو نشٹ کرنے کا یہ سب سے اوچھت سمیں ہیں اترہ سنسنی وے تھون کے راجہ راو چوڑا من سوگر کے عدی پتی مغلو کے مد یدستر پر جا کر مغلو کی سائتہ کے بانے ان کی طاقت کو پرکیں گے جبکہ آگرہ والے راستے پر چار ڈنگ عدی پتی گوالیر والے راستے پر سونک راجہ اٹی شنگ مورترہ سمالیں گے یدی یود اس طرح سے مغل شینہ آگرہ کی طرف جائے گی تو اکولہ کے چار ڈنگ پتی یود کر کے انہیں نشٹ کریں گے اور یدی گوالیر کی طرف جائے گی تو راجہ اٹی شنگ چمبل کی گاٹیوں میں دوہر کر ان سے یود کریں گے جب نوجون کو یود پرارم ہوا تو مغلو کو سائتہ کرنے کا دکھاوا کرتے ہوئے راجہ چھوڑا من سوگر عدی پتی اپنے ویر شینگوں کے ساتھ یود کا روک دیکھتے رہے اور آخمن کے لیے موقع کی تلاس میں تھے پہلے انہوں نے موجم کے مغل کیم کو لوٹا پھر آجم کے مغل کیم کو لوٹا اورنگ جیب کے دونوں پتر کچھ نہ کر سکے جب یود بھومی سے اورنگ جیب کا پتر موجم اپنی شینہ کے ساتھ گوالیر درک کی طرف بھاگا تو مارگ میں چمبل میں اپنی شینہ کے ساتھ مورسہ جمائے بیٹھے اٹی سنگ سے ان کا یود دعا آدھر سہا نامک کے انسار جب مغل سینہ گواجر جانے کے لیے چمبل کے قریب پہنچی تو اٹی سنگ کی سینہ سے اس کا گنگور یود دعا سونک کے جات راجہ کی سینہ نے مغل سینہ کا بیسن نرسنگار کیا چمبل کی گاتیاں مغل سینکوں کے سب سے بڑھ گئی احتیاز کار ایرون کے انسار جاتو گیا تو مغلوں کو قراری سکست ملی تھی لہائل مغل سینکوں کے چیتکار کی آوازیں ایسا پردیت ہو رہی تھی مانو جاتو کے وجہ ہی ہونے کی سجیب گنگان کر رہی ہو اس یود میں جاتو کے آتو مغلوں کو اتنی اڈک آرتک و سینہ کھانی ہوئی کی مغل سامراجہ پھر کبھی اختیر نہ ہو سکا میں مغلوں کا سائی کھ جانا راو چوڑا من وے راجہ اٹی سنگ کے آتو لگ جانے سے جات سکتی مجبود بن کر ابری وے مغل سکتی پتن کی اور اگرسر ہو گئی یہ کہنا اچھیتی ہوگا کی مغل سامراجہ کی قبر کھو دنے کا کار رہے